گوڈ بائی فیصل وارڈا الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے سینیٹر کو جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے پر ناہل قرار دے دیا ہے اور ان کی سینیٹر شفت کے قاتلے کا نوٹفیکیشن یا اس کا نوٹفیکیشن ہی واپس لے لیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق فیصل وارڈا دوہزار اٹھارہ میں الیکشن لڑنے کے وقت اہلیت نہیں رکھتے تھے فیصل وارڈا کو بطور رکھنے قومی اسیملی حاصل کی گئی تنخواہیں اور مرات واپس جمع کروانے کا حکم بھی دیا گیا ہے کیس کی سمات ناظرین اس کے دوران فیصل وارڈا کے وکیل بیرسٹر مہید نے حتمی دلائل میں کہا تھا کہ فیصل وارڈا نے پیدائش کا سرٹیفیکٹ کمیشن میں جمع کروا دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ فیصل وارڈا امریکی ریاست کلیفورنیا میں پیدا ہوئے تھے اور پیدائشی طور پر امریکی شہری ہیں وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے قبل فیصل وارڈا نے غیر ملکی پاسپورٹ منسوخ کروا دیا تھا انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا فیصل وارڈا نے بھی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا کو آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نا اہل قرار دیا ہے اسی آرٹیکل کے تحت سابق وزیراعظم نواز شریف اور تحریک انصاف کے رانوما جہانگیر ترین کو سپریم کورٹ نے نا اہل قرار دیا تھا اس پر بات کرنے کے لیے ایکسپورٹ اپینین کے لیے مجھے پرگرام میں اشتر عصاف صاحب جوئن کریں گے قادر مندخیل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے کیونکہ درخواست ان کے وہ بھی درخواست گزاروں میں شامل تھے درخواست ان کی طرف سے بھی لگائی گئی تھی صداقت علی عباسی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے جن سے ہم جانیں گے کہ اب کیونکہ فیصل وارڈا صاحب نے اعلان تو کر دیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم سوال یہی بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی اور فیصل وارڈا سے بھی کہ آ کر انہوں نے یہ جو پاسپورٹ منسوخ پاسپورٹ تھا یا جو سرٹیفیکٹ کی وہ بات کر رہے ہیں وہ جمع کب کروایا تھا یہ کروایا کب تھا بڑا اہم فیصلہ جس کی وجہ سے جس کا ایک قومی اسیمبلی کے نشست بھی فیصل وارڈا نے چھوڑی پھر اس کے بعد سینیٹر بن گیا اور سینیٹر بننے کے بعد بھی ان کے حق میں کہیں پر بھی یہ فیصلہ تو آتا ہوا دکھائی نہیں دیا کہ سینیٹرشپ کا نوٹفیکیشن بھی اب ان کا واپس لے لیا گیا الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ جس کے مطابق فیصل وارڈا 2018 میں الیکشن لڑنے کے وقت اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے فیصل وارڈا کو بطور اکنے قومی اسیمبلی حاصل کی گئی جو تنخواہی تھی یا جو مراد کی وہ بھی تمام واپس کرنا ہے اس کا بھی حکم دے دیا گیا اشتر آساف صاحب سابقی کے ٹرانی جنرل ہیں آپ سر مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سر دیکھیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ بہت دیر میں آیا بنیادی وجہ ہے وہ ہے میس دیکلیریشن جو کہ نیشنل اسیمبلی کے ایریکشنز کے لیے کاغذات نامزدگی نے دائر کیا گیا تھا جو کاغذات نامزدگی ہیں اس پر اندر بہت ساری باتیں کا جواب دینا ہوتا ہے کچھ ایسی ہیں جو کہ آپ کی کالیفیٹیشن یا ڈس کالیفیٹیشن سے منسلک ہوتی ہیں مثلا آپ دول نیشنل ہیں یا نہیں ہیں مثلا آپ Jого member نہ دہندہ ہیں یا نہیں ہیں اس طرح کی باتیں یہ ہوتی ہیں جو آپ کی کالیفیٹیشن اور ڈس کالیفیٹیشن سے منسلک ہوتی ہیں کچھ ڈیکلیریشن مثلا آپ کی جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے وہ کتنی ہے مثلا آپ نے جو جائرات بنائی ہے وہ کتنی ہے وہ آپ کی کالیفیٹیشن اور ڈس کالیفیٹیشن سے منسلک نہیں ہوتی یہاں پہ انہوں نے declaration دی کہ وہ دول national نہیں ہیں یا وہ کسی اور ملکی nationality نہیں رکھتے اور ثابت یہ ہو گیا کہ جب انہوں نے declaration دائر کیا اور پیانی حلفی دائر کیا اور solemn affirmation پہ کیا تو وہ غلط تھا اس وقت تک ان کی جو American nationality وہ ختم نہیں ہوئی he was an American national when he contested elections for the national assembly تو وہ disqualification جو ہے 62-1F کے تحت آئے گی اور وہ نہ صرف یہ کہ disqualify کرتی ہے ان کو from holding any public office یہ disqualification جو ہے یہ تاہیات ہے سر ویسے ہی تاہیات ناہل کرنے کا اختیار election commission کے پاس ہے سر کیونکہ اس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کوئی ایسی اس میں کوئی problem نہیں ہے بالکل اختیار ہے اور اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ judgment ہے ساکر نصح صاحب کی اور اس کا عنوان ہے اجمل اجمل کے نام سے وہ case ہے اس میں نے سراحت کے ساتھ یہ بتایا کہ ناہلی کا declaration دینا جو ہے وہ returning officer کا بھی اختیار ہے court کا بھی اختیار ہے election tragedy کا بھی اختیار ہے اختیار ہے high court کا بھی ہے اور election commission کا بھی ہے تو اس میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے یہ declaration کا ہے اس چیز کو اقلائر کر رہے ہیں کہ اس پر کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے اب سر election commission کا فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف فیصل وارڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے تو ان کے پاس کیا قانونی options موجود ہیں سر درخواست دینے کے لیے دیکھیں ایک جو بنیادی بات ہے اور پھر ٹرائل کی بات ہے اور پھر جو سارا ہے ان کو اپیل کا اختیار ہے اپیل ضرور کریں اور اس کے اندر جو ان کے وقلہ ہیں وہ ان کو بہتر طور پر بتا سکیں گے کہ کیا کیا defences دے سکتے ہیں اس پر سے ایک defences کو یہ لے سکتے ہیں کہ ان کی دانست میں جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں relinquish کر رہا ہوں وہ کافی تھا but of course ان کے جو lawyers ہوں گے ان کو بہتر طریقے سے بتا سکیں گے اپیل ان کا حق ہے صحیح بہت بہت شکریہ آش صاحب ساتھ موجود تھے آپ میرے صداقت علی عباسی صاحب بھی جوئن کر چکے ہیں صداقت صاحب اس سے پہلے کہ آپ اس پیسلے کے اوپر کمنٹ کریں صاحب مجھے یہ بتا دیجئے آپ کو یا صاحب آپ کی پارٹی کو یا وزیراعظم صاحب کو یہ معلوم ہے کہ فیصل وادے صاحب نے امریکی شریعت صاحب چھوڑی کب تھی دیکھیں یہ ہر بندے کا individual matter ہے اور individually انہوں نے اس case کو لڑنا ہے ہمارے ہاں یہی فرق ہے دوسری political party سے ہمارے ہاں جو عدالتی معاملات ہوتے ہیں اس کو ایک شخص اپنی permission میں لڑتا ہے اور آپ کو کہیں سے لڑی گا کہ حکومتی کوئی ترجمان فیصل وادہ کے حق میں اور کسی اقارے کے علاقے پر بات کرے گا تو یہ وزیراعظم کے جاننے والی چیز نہیں ہے یہ صرف فیصل وادہ صاحب کے اپنے جاننے کی چیز ہے کہ ان کا معاملہ ہے انہوں سے کس طرح handle کرنا ہے اچھا سر اگر یہ انفرادی شخصیت کا یہ matter تھا یہ معاملہ تھا تو پھر قومی اسیملی کی نشست چھڑوا کر کیوں سینیٹرشپ کی طرف adjust کرنے کی کوشش کی گئی جس کی چکر میں آپ لوگ کی اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑ گیا آپ کو سر دیکھیں فیصل وادہ ایک بہت اہم ہمارے مین پر ہیں اور وزیراعظم سمجھتے ہیں پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں ان کے بڑی ضرورت ہے اب ان کی eligibility کوٹوں نے challenge کرنی ہے اور ان کے خلاف challenge ہوا تھا تو وہ اگر ناہل اہل نہیں رہیں گے ہماری مجبوری ہے باقی as an individual ہمیں ان کے کسی conduct پر کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ election کے جو procedure میں ان کے ساتھ جو بھی غلطی ہوئی یا جو غلطی بھی تک بن رہی ہے اس کو سزا جو ملی ہے وہ کوٹ میں challenge کریں گے اور اگر وہ باہر ہو گئے وہ واقعی ساکتی پورشن پر آ جائے گے وانہ کوئی ان کو determine ہی جائے گا سر اب آپ کو یہ علم ہے کہ پروسس میں فیصل وادہ صاحب سے غلطی ہو گئی ہے دیکھیں کہ ہماری امین اے یا سینیٹر یہ اس کا ذاتی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی اپنے کاغذ سیدھے رکھے as long as he is eligible تو وہ کام کریں گے اگر کوئی eligibility پر election commission ان کو نہیں مانے گا وہ کام نہیں کریں گے simple is that ہمیں ان کے اور کسی conduct پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ایک ادارہ ہے اور اس میں ان کو اس سے چلنی سے گزر کے آنا ہے تو once he is eligible they can start working تو سر اتنے important آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اتنے important شخص سے کہ ان کو قومی اسیملی کی سیدھ چھڑوا کر وہاں پر adjust کیا گیا یعنی کہ پاکستان پر تحریک انصاف نا گزیر ہو جانا تھا election commission کے فیصلے میں آپ لوگ کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ پروسیجر میں قلتی ہو گئی ہے فیصل بارڈا سے جس کی وجہ سے election commission نے فیصلہ دیا نہیں یہ فورم ہے اس فورم نے ان کو نااہل قرار دے دیا ہے اگلے فورم پہ وہ جا کے اپنا case لڑیں گے زائرہ وہ کنونس ہیں کہ وہ اہل ہیں اور انہوں نے صحیح اپنے facts بتائیں لیکن it's between him and the court جب court ڈیسائیڈ کرے گی تو فیصل بارڈا اپنی پوری آبت آپ سے واپس آجے گے اگر خدا نخاص کا court یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ نہیں تو فیصل بارڈا نہیں کر سکتے بس اکنی ساری بات ہے اس کو بلکل پیورلی ایک پروسیجل میٹر سمجھا جائے یہ کوئی سرپیزدی کا مسئلہ نہیں ہے سر میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ اتنے امپورٹنٹ آپ کے میمبر رہے ہیں آپ لوگوں نے کبھی بھی ان سے پوچھا نہیں ویسے یہ معاملہ جس کو آپ انفرادی معاملہ کہہ رہے ہیں اتنے سالوں سے یہ چل رہا ہے معاملہ وہ سماعت کو رکوانی کیلئے بھی درخواستے لگاتے رہے ہیں آپ لوگوں نے کبھی پوچھا نہیں ویسے ان سے کہ امریکی شہر یہ چھوڑی کب ہے سر آپ نے دیکھیں کرن اگریف پارٹی جو بھی ہوتی ہے جو پورٹ میں میٹر لڑا ہوتا ہے کسی بھی ادارت میں لڑا ہوتا ہے اس کا موقع بھی ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور آپ کبھی بھی کسی بندر سے بات کریں گے جو کسی پورٹ میں چاہے گا اس کا تو ان کے رفع یہ کوئی صحیح ان کے موقع کو ابھی ایکسپٹرس نہیں میری اگر ایکسپٹرس بھی جائے کہ دو کام کریں گے میرے کون سے طاقت میں جمع کر رہے ہیں یہ میری پارٹی کا ایشو نہیں ہے میرے ذاتی ایشو ہے میری پارٹی کو ایشو چاہے گا کہ وہ مجھ سے کام دے سکے یہ ایک بند کسی بھی آپ کے ساتھ کہ ان کے معاملے میں وہ الیکشن کمیشن کو کنونس نہیں کر سکے اور اگر سبریم کورٹ کو کنونس کر لیتے ہیں تو آپ نے کام کریں گے اس سمپل میٹر ہے between an individual and the court صحیح